اوم نمو بھگواتے واسودے وائے جے نیم کرولی مہارا صدہ سہائیں دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دوہزار اکیس کی شروعات میں ہمارے پریوار پر بہت سی سمسیہ آئیں جیسے میرے دادا جی کی پیس میکر لگائے اس دوہزار اکیس میں ان کی پلس ڈاؤن ہو چکی تھی بہت زیادہ تو ان کی سانس بھی بہت پھولی تو اگلے ہی دن جیسے ہم نے نمبر لیا تو ہم پھر ہسپیٹل گئے اور دادا جی کو انہوں نے ترنت ایڈمٹ کر لیا اس فکار یہ سمسیہ آگے بڑھتی چلی گئی تو ڈاکٹروں نے ہمیں لوٹنے کی بہت کوشش کری تو پر بابا کا شروعہ صرف بنا رہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور آپ کو مین چمتکار تو یہ ہے کہ ہمیں بینہ ایک روپہ دیئے ہسپیٹل سے ہم آ گئے یعنی بابا کی ایسی کرپیہ ہوئی کہ ہیلتھ انشورنس کی کمپنی نے فل ہنڈیٹ پرسنٹ پیمنٹ دے دیا ایسا کبھی ہیلتھ انشورنس کبھی کرتے نہیں ہے پچیس پرسنٹ ہمیں دینا پڑتا ہے لیکن یہ بابا کا ہی چمتکار تھا اور جو ڈاکٹر ہمیں اتنا لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے بعد میں وہ بہت لینینٹ وی میں بات کرنے لگے اور بہت بابا کی کرپا بنی رہی سرپے تو بینہ دیر کریں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھیں اور سمجھیں جائے بابا کی جائے بابا نیم کرولی ماجار صدا سہائے نیم کرولی والے بابا کا چمتکار چارجر مری دو ہو جار اکیز کو نئی سال کے پرارمبیم ہوا اس دن میں ستیش شرمہ اپنے گھر کے سامنے فون پر گرو بھائی دیچھی جی کے ساتھ بات کر رہا تھا جو کانفر میں رہتے ہیں تب ہی ایک سانڈ پیچھے سے آیا اور اس نے اپنے سنگھ بڑے آرام سے میری کمر پر ہلکا سا اسپرس کیا تب ہی میری پوتری ونشکہ شرمانے آواز لگائی بابا پیچھے سانڈ ہے ہٹ جاؤ تب ہی میں ہٹا تو بڑے آرام سے چلا گیا اور چمتکار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سانڈ نے اپنے سنگھ لہا کر میرے شریر پر آنے والی پریشانیوں کو ہر لیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شام کو میں اپنی پوتری ونشکہ کے ساتھ گھوم رہا تھا تب ہی میری سانس پھولنے لگی لوٹ کر گھر آیا اور تھوڑ دیر بعد بیٹھا پھر سانتی ملی پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ تبیت کچھ خراب سی ہو رہی ہے تب ہی تھوڑ دیر بعد میں سیرنوں سے چرکا اپنے کمرے میں پہنچا تب ہی میری سانس بہت زیادہ تیجی سے اکھڑنے لگی تب ہی میں نے اپنے پوتر ونشکہ بلائی اور کہا کہ کسی کو بلا بیٹا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے سانس نہیں آ رہی ہے تب ہی تھوڑا سا دیر میں پورا پروار آ گیا اور میں بیٹھ پر لیٹ گیا بیٹھ پر لیٹا تو میرے مجھے آرام ملا اور کچھ نارمل سا ہو گیا میرے بیٹے ویشار شرما نے جس سے ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے اس سے فون پر بات کی نمبر بک کر لیا اور ایک گولی سیلیکٹ کر کے بتا دی جس سے کہ میری طبیعت نارمل ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے دن بابو جی کو دکھاؤ اور میرے پوتی بنا ایک شرمانے اپینڈمنٹ صبح ساڑھے بارہ پچاس کا ٹائم ملا ہم گاڑی سے وہاں پہنچے میرا بڑا پوتا میرا بڑا رکا ڈاکٹر تھوڑ دیر بعد آئے اور چیک اپ کرا تھڑکن کا پلس کم زیادہ ہو رہی ہے تب ہی کہا کہ بیالیس کبھی تی تیس چل رہی تھی جو ایک سو بیس سے بہت کم ہیں مجھے دو دن کے لیے رکھنے کے لیے کہا کہا کہ انہیں جلدی سے جلدی ایڈمیٹ کریں تب ہی ہم سیدھے ہاؤسپیٹل پہنچے اور آئی سکو میں بھرتی کر آیا ہمارے ٹریٹمنٹ چالو ہوا میرے لڑکے ڈاکٹر ویشہ شرمانے اپنے بیٹے کو گاڑی سمیتھ گھر بھیج دیا وہیں پورے سمیتھ میرے پاس رہا شام کو ڈاکٹر کی ویجٹ ہوئی پوٹیشم کا ٹیسٹ لکھا وہ ہوا نارمل آیا اس نے ایک انجیکشن دیا کہ اگر یہ دو دن میں پلس بڑھ جاتی ہیں تو پیشمیکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پیشمیکر لگے گا جب ہماری وہ یہی نہیں پتا کہ پیشمیکر کیا ہوتا ہے جب ڈاکٹر نے پتا چلا کہ پیشمیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری دھڑکن کم جادہ ہو رہی جلدی ہو رہی ہے تو وہ اسطر کر کے نارمل طریقے سے چلتا ہے اس کی بینٹری لائف پندرہ تک ہوتی ہے تو ہمیں سب پتا چلا دو دن ہو چکے تھے میرے بیٹی نے پوری پروار کو نیم کروڑی بابا سے پراتھنا کری کہ پیشمیکر نہ لگے پر انت میں لگنا جروری تھا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ چھاتی میں کئی مشین لگی رہے گی لیکن انت میں پیشمیکر لگا ڈاکٹر نے پوچھا کون سا پیشمیکر لگائیں گے تو ہم نے اتنی نارلیج نہیں تھی ہم نے گوگل سے اپنے جانکاروں سے پتا کرا کے انہوں نے بتایا کہ ڈبل چیمبر والا لگائیں گے اس کی لائپ بھی اچھی ہے ڈاکٹر بولے یہ دو لاکھ ڈھائی لائک روپے کا پڑے گا تب ہی میرے بیٹے نے لگا دیجئے میری پالسی سٹیٹ بینک آف انڈیا گولڈن میمبر شپ پر چل رہی تھی ہیلتھ انسورنس کی ڈاکٹر چوک گئے انہوں نے ہمیں لوٹنے کی کوشش کی لیکن جان پوچھ کر مجھے آئی سو میں رکھا پیش میکر لگنے کے بعد جس سے ان کے کمرے کے دس ہزار ہاؤسپیٹل دس ہزار ہاؤسپیٹل کے بن جائیں اور آخر کار ایک دن آئی ہی گیا کہ جس دن پیش میکر لگا میری ڈاکٹروں نے سب نے ہمیں یہ بتایا کہ پیش میکر الٹے ہاتھ پر لگتا ہے لیکن میرا بڑا بڑا پوتا ونائک شرما جب بابا پراتھنا کر رہا تھا تا آپریشن اچھا ہو جائے تب اس کی چھاتی پر سیدھے ہاتھ پر بہت تیجزے کٹنے کا درد ہوا اور آپریشن چل رہا تھا اور یہ بعد گھر والوں کو بتائی بابا پیش میکر سیدھے ہاتھ پر لگانا شروع ہو گیا اور کسی نہ سیریس لی نہیں دیا ڈاکٹر نے بھی کہا پیش میکر الٹے ہاتھ پر لگتا ہے پھر کچھ دیر بعد پیش میکر اچھی طریق سے لگ گیا اور پیش میکر لگنے کے بعد مجھے ڈاکٹر نے دوارہ بتایا گیا کہ پیش میکر سیدھے ہاتھ پر لگایا گیا ہے بابا کا ایک چمتکار ہوا پوتن نے پہلے ہی احساس کرا دیا تھا پھر اگلے ہی دن آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو شکر وار کو پیش میکر لگا اور بابا کا ایک چمتکار دیکھئے کہ ایک دن پہلے ہی میرے بچی بابا سے مانگ رہے کہ پیش میکر نہ لگے اگلے دن ہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بابا سے کہ بابا پیش میکر لگے اور اچھے طریق سے لگ جائے تب ہی ایک پریشانی آئی اور نو تاریخ مجھے کھانسی بہت تیزی سے اٹھنے لگی تب ہی ڈاکٹر نے ایک سے نکلوایا اور بتایا کہ فیمپڑے میں گندہ پانی آپریشن کے ٹائم پر چلا گیا ہے پھر اس نے چھاتی میں چھیت کرا اور ایک پائپ فیمپڑے میں لگا دیا ہے جن سے گندہ پانی ترہ پداد نکلتے رہے تھنڈ چل رہی دھی میرے درد بھی ہوتا تھا اور فیمپڑوں میں گندہ پانی نکلنا شروع ہو گیا تین دن میں ایسے ہی لٹکا رہا پھر جب وہ صحیح ہو گیا تو فیمپڑے کا پانی گیا اور نکل سکا تھا اور ڈاکٹروں نے ہم اس دوران بہت لوٹنے کی کوشش کی لیکن میرے بیٹے نے کہا ڈیرڈ لاکھ روپے کا پیس میکر لگوانے کے بجائے ڈیرڈ لاکھ روپے سمیت آپریشن پیس میکر سستہ والا لگوانے لیجئے سستے سے نبٹ جائیں گے پرنتو آپ کو بل نہیں ملے گا پیسے آپ مجھے دیجئے پرنتو میرے بیٹے نے سب منہ کر دیا کہ ڈاکٹر میرے پاس آتا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے سارے پیسے لوٹوانا چاہتا ہے میں نے کہا بھائی صاحب باپ کا جلتہ جب بیٹے کے پیر میں آ جائے تو پھر بیٹا یار بن جاتا ہے اور میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے جو میں نے لے رہا ہوں وہ صحیح ہے اور انہوں نے کئی بار ہمیں بہکانے کے اور فصلانے کی کوشش کی اور لوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے پرنت بابا کا ہاتھ سر پر بنا رہا کوئی ہمارا برا چاہ رہا تھا بال بھی واقعہ نہ کر پایا آپ کو یہ بتاؤں پہلے دوہزار سولے میں میری سانس اکھڑنے لگی تھی جب میرا علاج ڈاکٹر کے ساتھ چلا تھا دوہزار سولے میں میری سانس پھولی انہوں نے ہارڈ اڈک کا نام دے دیا اور انہوں نے ای سی جی اور انجوگرافی کر ڈالی ضرورت نہیں تھی تب بھی انہوں نے ہمیں پہلے سے لوٹا تھا میرے بھائی صاحب نے انہیں جھاڑا اور کہا کہ ای سی جی اور ایگو کے بعد انجوگرافی کی کیا ضرورت تھی دونوں کچھ نہیں نکلا بھائی صاحب یہ سب چیٹنگ ہے انسر کا جواب یہ ہی بن سکتا ہے کہ میری پتنی کملہ دیوی جندہ تھی وہ میرا بڑا بیٹا ورشائل چرمہ دونوں ہارسپیٹل میں روکے تھے انہوں نے میری پتنی کے نو درگا کے برچ چل رہے تھے میری پتنی یہ کیسے کیسے برچ رکھے یہ آستہ نہیں چھوڑی اور نہ دیوی ماتا سے نہ ہمارے گردے مہاراست سے سمیہ دو ہزار سولے میں مجھے الگ کمرہ مل گیا اور بیڈ ریش کے لیے ہارسپیٹل میں پرانتو آئی سو میں رکھا گیا یہ پریشانی پریشانی ہوئی میرے بڑے لڑکے نے کیسے کیسے کے راتیں کارٹی کہیں سوپے پر لیٹ کر کہیں کرسی پر لیٹ کر کہیں بینچ پر کہیں پریشانی ہوئی بیچ بیچ میں میری لڑکی جو مجھے فرنگر میں رہتی ہے نشاہ بھارت دواج اس کے پتی وششت ملنے آتے رہے اور ان کی بہت اچھی جانکاری تھی ہسپیٹل کے مالک سے میرے بیٹے کے روبرو ملوائی اور جانکاری کروا دی بتائیں کہ دوست کے بڑے بھائی ہیں جیسے ہی پریشانی ختم ہوتی ایک پریشانی آگئی ڈاکٹر نے کہا آپ کا بل بہت بڑا بیٹھے گا جو کی ہیلتھ انسورنس نہیں دے پائے گا دوسرا آپ کو پچار پرسنٹ دینا پڑے گا اور یہ کہہ دیا پر اتنا پیسہ اپنے خرچ کروایا کتنی سال جیئے گے تب ہی میرے بیٹے نے گھرسے میں آگا کہا ان کے تین بیٹے ہیں بابا کی کرپا ہے تینوں اتنے سکشم ہیں کہ پیمنٹ تمہیں کیش کر دیں گے اور سوچ رہا ہے کہ میں سارے پیسے لا کر دوں گا تو مجھے سارے پیسے کیش میں ہاؤسپیٹل میں ایکاؤنٹ میں جمع کر سکتا ہوں تو ڈاکٹر گھروا گیا پر اتنا ڈاکٹر نے ایک ٹینشن دے دی بابا یہ کرپا بھرسائیں کہ تین لاکھ سترہ ہزار روپے کا بل بنا ہیلتھ انسورنس کی ایمیل کر دیا ہاؤسپیٹل والوں کی طرف سے ابھی تک پیمنٹ ریلیج نہیں ہوا تب ہی میرا بڑا پوتا اپنے ماما کے ساتھ گاڑی سے مجھے لینے آگئے جس دن ہاؤسپیٹل ریلیو کیا جاتا تب ہی میرا بڑا پوتا بنایا کہا کہ ٹینشن مطلوب بار ایسے اور پندرہ ہزار پیسے مشکل سے دینے پڑیں گے پھر تھوٹ دیر میں ہیلت انسورنس والوں کی طرف سے دو لاکھ آگئے اور میرے لڑکے کا ہیلت انسورنس آفریس سے بات کر ایک لاکھ سترہ ہزار باقی شیج بل نے ہمیں جمع کرنے کے لیے بڑی لڑکے نے بابا کا نام لے کر بڑے ادھکار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس بل کا ایجیسٹمنٹ کرنا پڑے گا میری بات آپ بل بھی والوں سے کروا دو ہسپیٹل میں کروای تو ہمارا بل بہت کم ہو گیا بابا کی کرپا سے پکریہ شام ساڑھی چھہ بار تک چلتی رہی اس کے بعد پرچت کے ملنے پر ہسپیٹل مالک نے بات کرنے پر بابا کی ایسی کرپا ہوئی کو انہیں بینہ ایک روپے ہوئے ڈسچارج کر دیا گیا اور کہا کہ دو دن بعد آپ آئیں گے بے ملائنس پیمنٹ لے کر یہ فار ملٹیپ کلیہ کر دیں گے بابا کی کرپا سے جس ٹینشن سے ہم دو تین دن سے پریشان تھے وہ پل بھر میں ختم ہو گئی جیسے ہی گاڑی سے ہسپیٹل سے باہر نکلے دوسرا میسیس آتا ہے کہ آپ کے کبھل بارہ ہزار دوپے دینے ہیں ہسپیٹل کو باقی پیمنٹ آپ کے ہیلتھ انسورنس نے کر دیا ہے بابا کا چمکتار دیکھئے یہ ہوا کہ ایک لاکھ سترہ ہزار دینے تھے وہاں کبھل بارہ ہزار دینے کی ویوستہ بنی پورتے وینایت نے کہا کہ دو دن بعد کرنی تھی جب دو دن بعد گئے تو بابا گئے آشری بات سے ایک روپہ نہیں دینا پڑا اور پھر کیونکہ ہسپیٹل مالک نے ڈیٹیکشن کر دیا اور یہ ہمارے پرچت ہیں ہمیں ان سے روپے نہیں دینے سارے پیمنٹ ہیلتھ انسورنس نے کر دیا ہے یہی کافی ہے ہمارے نئے سال کے پرارم میں بابا کا چمکتار ہوا اور بابا کی کرپا سے سوستوں اور مجھے تین مہینے کا سمیں ویتیت ہو گیا ہے اس لئے میں ویڈیو ڈال رہا ہوں یہ جے بابا نیم کرولی مہاراج کی کرپا آپ سب پر بنی رہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پسند آئے تو لائک سبکرائب اور شیئر کریں جے بابا نیم کرولی مہاراج صدا سہائے جے بابا نیم کرولی کی